السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمع الالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشتی وعزنی من شر نفسی اللہم ارنالحق حق ورزقنا اتباعہ وارنالباطل باطل ورزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آج ہم سورة القلم کو ڈسکس کریں گے جس کا دوسرا نام سورة نون ہے سورة قلم مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب دعوت حق کا آغاز ہی ہوا تھا شروع کی آیات دعوت حق کے پہلے سال میں اور اس کے بعد کی آیات چوتھے یا پانچ میں سال میں نازل ہوئیں کیونکہ ان میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں جن الزامات کو فیس کیا ان کی ڈسکسن ہوگی اس صورت کے اسلوب کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے باقی مکی صورتوں میں خطاب جو تھا وہ مسلمانوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا اور ساتھ مشرقین مکہ سے بھی اللہ تعالی مخاطب ہوتے تو اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آڈینس یہ تین ہی ہیں اور آخرت پر ایمان کا ذکر کر کے مشرقین مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ظلم و ستم کی ابتدا کر رکھی ہے اس کو ختم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی الہی پر ایمان لے کر آئیں اب پرٹیکلرلی اس صورت کا ٹاپک ہم دیکھیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی علم حق کی بات کرتے ہیں اور یہ کہ علم کا اخلاق سے گہرا تعلق ہے علم حق ہمیشہ بلند اخلاق کو جنم دیتا ہے جنون کو نہیں اور نہ ہی برے اخلاق کو تو اس صورت میں آلہ اخلاق کی مثال بھی آئے گی اور پھر برے اخلاق کی دو مثالیں بھی اللہ تعالی بتائیں گے اب اس صورت کے سیکشنز کی ڈیویزن اگر دیکھیں تو جیسے پچھلی صورت میں میں نے بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں اکثر سٹرکچر ملتا جلتا ہوتا ہے کہ شروع کی جو آیات ہوں گی اس کا اور بالکل جو لاسٹ آیات ہوں گی ان کا آلموسٹ ہمیشہ آپس میں کنیکشن ہوتا ہے یا وہی بات دوبارہ سے ڈیفرنٹ ورڈز میں ریپیٹ کر کے بتائی جا رہی ہوتی ہے جیسے اگر اس صورت کو دیکھیں تو اس کو براڈلی سپیکنگ میں نے چھ سیکشنز میں ڈیوائٹ کیا ہے ون ٹو سیون آیات میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرقین مکہ کیا الزام دیتے آپ کو اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیں گے اور تسلی جو دیں گے اس میں مین ہائلائٹ یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق والے ہیں تو پھر یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں وہ آپ میں کیسے ہو سکتے ہیں اب جو لاسٹ سیکشن ہے اس کا 48 to 52 آیات اس میں ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ کافرین جو تھے وہ الزامات کیا دے رہے تھے پہلے ایک الزام کا ذکر ہے انڈ میں دو الزامات ہوں گے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ تسلی دیں گے اور پھر اس ذکر کا ذکر ہے یعنی از ذکر مطلب وحی الہی جو کہ بلند اور آلہ ترین ہے یعنی شروع میں آلہ اخلاق والے رسول کا ذکر ہے تو آخر میں آلہ کتاب کا ذکر ہے اب بیچ میں دیکھیں تو آیت نمبر ایک ٹو سکسٹین میں ایک بد اخلاق کی مثال دی گئی ہے جو کہ اس وقت مشرقین مکہ کا سردار تھا ولید بن مغیرہ اس کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح کے شخصیں دور رہیں اور نہ ہی یہ کوالٹیز کوئی بھی مسلمان اپنے اندر آنے دے اور اس کی مثال میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ شخص توبہ نہیں کرتا تو اس کا انجام کیا ہوا اس کے اوپزٹ یعنی میرر ایمیج میں فورٹی ٹو 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 سیون نمبر آیات جو ہیں یعنی سیکنڈ لاسٹ سیکشن جو بنتا ہے اس میں پھر مجرموں کی قیامت کے دن جو حالت ہوگی اور پھر ان کے پاس جو بہانے ہوں گے ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے یعنی ایٹ ٹو سیکسٹین میں مجرم کا ذکر تھا تو فورٹی ٹو 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 سیون میں قیامت کے دن مجرموں کی حالت کیا ہوگی اس کے بعد سیونٹین ٹو تھرٹی تھری نمبر آیات اس میں ایک دوسری مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ بد اخلاقی کیا ہے اور ایک اور طریقے سے بات واضح کی گئی ہے لیکن اس کہانی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کے فوراں بعد آیت نمبر تھرٹی فور سے فورٹی ون تک اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر فوراں ہی مشرقین مکہ سے پوچھا جاتا ہے کہ جنتی اور جو مجرم تھے کفار تھے وہ برابر ہو سکتے ہیں تم لوگ کے پاس ایسی کیا دلیل ہے یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو کیسے سوچ لیتے ہو کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں تو یہ سارا سٹرکچر اس صورت کا ہوگا اور یہ تینز اینڈ ٹاپکس ہم اس میں سب ٹاپکس کہنا چاہیے ہم اس صورت میں ڈسکس کریں گے ویسے ہمیشہ میں جو سیکشنز ہوتے ہیں وہ نیچے کو ورٹیکل فارم میں ڈسکرائب کرتی ہوں لیکن اس دفعہ میں نے میرر ایمیج میں ڈسکرائب کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو سوچ کر رہے تھے تو جب آپ لوگ اسے لکھیں گے تو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اور اچھا سمجھ جائے گا ٹوٹل آیات اس صورت کی ففٹی ٹو ہیں آغاز کرتے ہیں نون والقلم وما یسترون نون حرف مقتعات میں سے ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مقتعات وہ حروف ہیں جن کے معنی اور مفہوم سے ہم واقف نہیں ہیں ہم کیوں واقف نہیں ہیں کیونکہ علم کل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان اللہ بکل شئین علیم اور ہمارا علم ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مکمل حکیم ہے کامل حکمت والا ہے اور ہمارا ہر بات ہر چیز کی حکمت کو جاننا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں جیسے کوئی ہمارا پیارہ ہم سے چھن جائے کوئی ہماری گاڑی یا کوئی بھی چیز ہم سے چھن جائے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے ہمارا جاننا ضروری نہیں ہے ہمارے لئے کیا ہے اللہ کی رضا میں سر تسلیم خم کر لینا تو جو حروف مکتعات ہیں ان میں سے جو مین دو لسنز ہم نکالتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارا علم ناقص ہے اس چیز کے احساس ہمارے اندر آ جائے اور ہم جھک جائیں آجزی آگئی اسی بات کے ساتھ ہی دوسرا ہمیں ہر چیز کی حکمت بھی نہیں پتا مطلب ہم نے اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی ہے وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں یہاں پر مقسم بھی ہی یعنی وہ چیزیں جن کی قسم کھائی جاری ہے وہ دو ہیں ایک قلم یعنی وہ ڈیوائس جس سے لکھا جاتا ہے سیکنڈلی وہ چیزیں جو کہ لکھی جا رہی ہیں کون لکھتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں پتا کیونکہ ہمارا فوکس یہاں پر سبجیکٹ پہ ہونا چاہیے بلکہ سبجیکٹ پہ نہیں اوبجیکٹ پہ ہونا چاہیے کہ لکھا کیا جا رہا ہے اور بہت سارے مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر پہلی وحی بسم ربک اللذی خلق تھی تو دوسری وحی نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ تھی یعنی پہلے پڑھنے کا ذکر تھا تو دوسری بار لکھنے کا ذکر تھا سالوں میں کون سے علم کی بات ہو رہی تھی کون سے پڑھنے لکھنے کی بات ہو رہی تھی وحی الہی کی دین حق کی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کی بات ہو رہی تھی جو ہدایت ہے اس کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو لکھا جائے اور یہ کوئی پہلی دفعہ لکھا جانے والا نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی آسمانی کتب نازل ہوئیں جو کہ اہلِ کتاب کے پاس تھی تو ان میں بھی جو جو حق تھا اور جو جو دلائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے نشانیاں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن کا ذکر تھا ابن صحابہ کی بھی نشانیاں بتائی گئی تھی اور پھر قرآن جو کہ ساتھ ساتھ بھی اس کے چند پورشنز لکھے گئے اور مکمل طور پر کتاب کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا اور اس کے بعد قرآن کی بیس پر جتنی بھی نالج نے جنم لیا کتنے آئیڈیاز اور کتنی فلوسفیز وجود میں آئیں کتنے نئے نئے علوم کو اس علم نے زندگی دی غور و فکر کا بار بار قرآن مجید میں کہا گیا تو وہ غور و فکر کرنے کے بعد کتنی زیادہ سائنسی حقائق ڈیولپ ہوئے ہمارے سامنے آئے انکشافات ہوئے اب یہاں پر میں فیوچر اینڈ پریزنٹ دونوں کی بات کیوں کہ رہی ہوں کیونکہ یسترون فیل مزارے میں آپ کو پتا ہے کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں شامل ہوتے ہیں تو پھر کلم اور کلم کے ساتھ اب تک جو جو لکھا گیا ہے اور جو جو علم حق لکھا جائے گا ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب کی قسم کھا رہے ہیں مطلب ان سب کو دلیل بنایا جا رہا ہے اس بات کی جو کہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ما انت بنعمت ربکا بھی مجنون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نعمت سے مجنون نہیں ہیں یہ سب گواہ ہیں پرانی آسمانی کتابیں بھی آپ کے آپ کے کریکٹر کی گواہ تھیں قرآن بھی اور آگے آنے والی بہت ساری کتب بھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا جنون لاحق نہیں ہے مجنون کا جو ورڈ ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک جنون ہو جانا کسی کو جیسے پاگلپن ہو جانا کسی بھی قسم کے ایسے دورے پڑھنا اور بسکلی ہوش نہ رہنا اور دوسرا مجنون مطلب عصیب جنوں کا سایہ ہو جانا کسی کے زیرے اثر آ جانا زیرے اثر آ کر اس طرح کی باتیں کرنا تو دونوں طرح کے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسی کہ یہ لوگ باتیں پھیلا رہے ہیں یہ دشمنان اسلام جو ہیں یہ باتیں پھیلا رہے ہیں بلکہ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس فضل کو یہ لوگ بھی پہچانتے تھے جب اسلام نبوت آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے سب آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے سب آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے فیصلے آپ سے کروائے جاتے تھے وہ حجر اسود والا واقعہ اور کعبہ کو جب ری بلٹ کیا گیا تھا وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا تو پھر ایسا شخص جس کا کردار اتنا واضح تھا کہ یہ شخص عالی اخلاق کا مالک ہے تو اس پر اس نے جب پھر نبوت کا دعویٰ کیا سچا دعویٰ کیا تو ان کے پاس ریجیکٹ کرنے کا ریزن نہیں تھا کوئی اور جب کوئی ریزن نہیں سمجھ آتی تو ہم کیا تک کہہ دیتے کہ یہ تو ہے ہی پاگل اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ان جنرلی اگر ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو بھی دیکھیں کسی کی بات ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا پاگلوں والی باتیں کہہ رہے ہو تو میں خود ہی سمجھ نہیں ہے اس چیز کی تو یہی ایٹیچیوڈ ان لوگوں نے بھی اپنایا حالانکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کی آیات واضح ہیں کلیر ہیں کرسٹل کلیر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کلیر کہہ رہے ہیں تو وہ کتنا زیادہ کلیر ہوگا لیکن پھر بھی انہیں کوئی بہانہ تو چاہیے تھا اب جو شخص جتنا سچا ہوتا ہے اس کو ان الزامات سے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے بہت اچھے اور جیسے میں نے بتایا صادق اور امین مشہور تھے تو جس شخص کا کردار بہت اچھا مشہور ہو اس پر پھر اس طرح کے الزامات لگا کر اسے بدنام کیا جائے تو سوچیں اس کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج و غم پہنچنا ایک بشری تقاضہ تھا اسی لئے اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں کا اثر مت لیں دل جوئی کی جاری ہے اور آگے وہی بات کانٹینیو ہو رہی ہے وَإِنَّ لَكَلَ عَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یقیناً ناختم ہونے والا عجر ہیں یعنی ان لوگوں کی باتوں سے آپ یہ مت سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی برا وقت آ گیا ہے ایسا نہیں ہے جیسے جیسے وقت آگے جائے گا آپ کے لئے خیر بڑھتی جائے گی عجر بڑھتا جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ اب تک اگر ہم سوچیں امیجن کرنے کی کوشش کریں تو ہم کر نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کتنا عجر ہوگا کہ جو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہمیں سکھایا وہ سارا سب کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہوگا آپ نے وضو کرنا سکھایا تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا آپ کو ثواب نہیں چاہتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں تو کیا جب ہم دعائیں مانگتے ہوں گے تو کیا آپ کو ثواب نہیں ملتا ہوگا جب ہم درود پڑھتے ہیں رحمت کی دعا مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتیں ملتی ہیں یعنی یہ ایک کانٹینیس کبھی نہ ختم ہونے والا پروسیز ہے جو کہ اس نبوت کے وقت سے سٹارٹ ہوا اسی لئے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کے لئے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ان کی باتوں پر یہ صرف ایک وقتی لمحہ ہے جو کہ وقتی مصیبتیں تو آتی ہی ہیں والآخرت خیر اللکہ منال اولا یہ سورہ وزدہا میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو آگے کا وقت ہوگا آنے والا وہ اس پہلے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہتر ہوگا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيم کانٹینیو ہو رہی ہے یہ بات جب بھی حرف اطف آئے گا نا جیسے وَا یا فَا اس کا مطلب ہے وہی بات کانٹینیو ہو رہی ہے ابھی وہ قسم والی بات ختم نہیں ہوئی قسم جو تھی دلیل جو تھی وہ ان ساری باتوں پر ہے اور بے شک یقینا آپ بلند اخلاق پر ہیں کسی کا بلند اخلاق ہونا یہ کہنا کہ جی آپ کا اخلاق بلند ہے یا یہ کہنا کہ آپ بلند اخلاق پر ہیں اس میں فرق یہ بنتا ہے کہ پر ہیں کہنے کا مطلب جو ہو جائے گا کہ کانٹینیسلی آپ اس پر ہیں یہ خوبی آپ کے پاس کانٹینیسلی پریزنٹ ہے خلق ہوتا کیا ہے اللہ کی خلق کے ساتھ انسان کیسا بیہیو کرتا ہے وہ اس کا خلق ہے یعنی اس کا اخلاق ہے تو خلق کے بلند تر ہونے کی گواہی بھی ہمیشہ خلق ہی دیا کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی ہر ایک نے دی تمام صحابہ نے دی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ تابعین آپ کے پاس آئے رحیم اللہ اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے یعنی جو جو قرآن میں بتایا گیا وہ سب آپ نے پریکٹیکلی اپنے اخلاق کے ذریعے بھی کر کے دکھایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک جو تھے جو دس سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اور والنٹیریلی اپنی آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرف کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر تک تو حضرت انس بتایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں دس گیارہ سال تک رہا جو مدینہ کے دس سال بنتے تھے دس سال سے تھوڑے سے اوپر بنتے تھے تو وہ پورا عرصہ آپ ان کے ساتھ رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں جھڑکا کسی بات پر اور یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ بلند اخلاق اچھے اخلاق کی گواہی کوئی باہر والا دے کوئی دکان والا کوئی سڑک پہ چلنے والا کوئی پولیس والا وہ تو بہت ساروں کی گواہیاں بن جاتی ہیں وہ تو کوئی باہر والوں سے بوری طرح بات کرتے ہیں اصل اخلاق کا تو تب پتہ چلتا ہے جب گھر والے گواہی دیں آپ کے قریبی لوگ گواہی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان ہی آپ کی زوجہ محترمہ لے کر آئیں انہوں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی جب پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے تو حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں یتیموں کا خیال رکھتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے پھر جب آپ نے اپنے پہلے سب سے قریبی دوست کو دعوت حق دی تو انہوں نے فوراں اس کو ایکسپٹ کیا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ سچ سچا ہے سچ بولنے والے ہیں آپ تو فوراں مان لیا پھر گھر میں ہی جس بچے کو آپ پال رہے تھے چھوٹے بچے کو انہوں نے بھی فوراں آپ کے حق میں گواہی دی فوراں قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کو جانتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہی ہوں پھر اس وقت تک حضرت زید جو تھے وہ آپ کے مو بولے بیٹے بھی تھے اور پہلے غلام تھے تو انہوں نے بھی فوراں آپ کی بات سن کر آپ پر ایمان لے آئے اسلام قبول کر لیا تو یہ سارے جو قریبی لوگ تھے فوراں فوراں آپ کی بات مان رہے تھے کیوں وہ سب اس بات کے گواہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں تو ہمیں بھی اگر یہ چیک کرنا ہو نا کہ ہمارے اردگی دالہ اخلاق کا مالک ہے کون تو اس کا بیس طریقہ کیا ہے کہ اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے اس کی بیوی سے یا شوہر سے اس کے بچوں سے اس کے دوت سے وہ بتائیں گے کہ انسان کیسا ہے باہر والے تو سبھی یہی کہیں گے کہ جی اچھا ہے پس انقریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے یعنی حق واضح ہو جائے گا کونسا حق یہ کہ وہ جو الزامات لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو اس کے خلاف جو سچ پیش کر رہے ہیں وہ واضح ہو جائے گا کون تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا ہے یعنی اس جنون میں ڈالا ہوا ہے کون بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کون پاگلپن دکھا رہا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ذَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو یعنی ہدایت پہ کون ہے مطلب سراط المستقیم پر سیدھا سیدھا کون چل رہا ہے جو کہ جنت تک اپنی منزل تک پہنچے گا وہ وہی ہے جو کہ دین حق پر ہے جو کہ سچے علم کو ماننے والا ہے اور سچے علم کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اسی کی بیسز پر اپنے اچھے اخلاق پر فائز ہے اور بہکا ہوا کون ہے گم کون ہے رستے پر جس نے یوٹرن لے لیا جو سراط مستقیم سے ادھر ادھر نکل گیا جو کہ اپنی منزل پر اب نہیں پہنچے گا جس کے پاس اب کوئی ہدایت کوئی گائیڈنس نہیں ہے زندگی گزارنے کے لئے وہ وہی ہیں جو کہ حق کو جھٹلاتے اور الزامات لگاتے فلا تطع المکذبین تو سیون نمبر آیت تک فرس سیکشن کمپلیٹ ہو گیا جس میں ہم نے کیا دیکھا ان کا الزام اللہ تعالی کی تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آلہ اخلاق پر فائز ہونا اب ایٹ ٹو سکسٹین نمبر آیت میں دیکھیں گے پہلی مثال بد اخلاقی کی فلا تطع المکذبین پس نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات مانے ان جھٹلانے والوں کی ان کی طرف توجہ نہ دیجئے ان کا انفلوینس مت لیجئے کن کی جو لوگ جھٹلا رہے ہیں جھٹلا کس کو رہے ہیں جھٹلانا مطلب جھوٹ ثابت کرنا کس کو سچائی کو جھوٹ ثابت کر رہے ہیں اور اس کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں ڈھیلے پڑنا مطلب کہ کوئی کمپرومائز کا رستہ بیچ میں سے نکال لیا جائے کہ تھوڑا سا آپ جھک جائیں ہمارے خداوں کو غلط مت کہیں تو ہم بھی آپ کے خدا کو تھوڑا سا مان لیں گے اور ہم بھی آپ کو پھر کچھ نہیں کہیں گے آپ تھوڑا ہمیں ایکسپٹ کر لیں ہم پھر تھوڑا آپ کے ایکسپٹ کر لیں گے تو ایک بیچ کا رستہ نکالتے ہیں اور اس پر چلنے لگ جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر کمپرومائز کر لیا جائے نہیں یہ نہیں ہو سکتا وَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّافِ مَهِينَ اور نہ آپ بات مانیں ہر بہت قسمیں کھانے والے کی حَلَّاف یہ مبالغہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو قسمیں کھائے گا مہین جو نہایت حقیر ہوگا مطلب اب بعد اخلاقی میں کیا کیا آ جاتا ہے ایک جھٹلانا دوسرا بہت زیادہ قسمیں کھانا بہت زیادہ قسمیں کون کھاتا ہے وہ جو اپنی بات کو کسی نہ کسی طرح ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ سچی ہے پروف کرنا چاہتا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے جو انسان جھوٹا ہوتا ہے اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ قسمیں کھانے سٹارٹ کر دیتا ہے کیوں کیونکہ اسے پتا ہے کہ جھوٹ بول بول کر اب لوگ اس پر یقین تو رکھتے نہیں ہیں اب وہ کس طرح اپنی بات منوائے تو وہ پھر بہت زیادہ قسمیں کھانا شروع کر دے گا اور ان قسموں کا سہارہ لے گا ان کو ڈھال بنائے گا کہ ان کی بیسس پر لوگ مجھ پر کسی نہ کسی طرح اعتبار کر لیں تو یہ ایسیل فی اس شخص کے بد کردار ہونے کی علامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مہین بھی ہے یعنی بہت زیادہ بے وقت جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو لوگوں کی نظروں میں بے قدرہ ہو مطلب کہ بہت ہی ہلکا آدمی ہو اس میں کوئی خاص بات ہی نہ ہو کبھی ادھر کا ہو گیا کبھی ادھر کا ہو گیا کبھی اپنے مو سے ایک بات بول دی پھر فوراں ہی اسی کو بگاڑ کر اس کے الٹ بات بول دی صرف اپنی جھوٹی ویلیو بنانے کے لیے یا مسلسل جس کے سامنے بیٹھے اسی کی سائیڈز لیتے رہنا پھر کسی اور کے سامنے جانا اس کی سائیڈز لیتے رہنا تو اس طرح فوراں فوراں جو انسان بدلتا ہی رہے گا اپنے رنگ بدلتا رہے گا تو وہ اس کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی وہ شخص اپنی قدر کھو دیتا ہے اب یہاں پر بیشتر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا بنو مخزوم کا بسیکلی وہ سردار تھا اور بہت بڑا شاعر تھا بہت زیادہ امیر تھا اس کے تقریباً دس یا بارہ بیٹے تھے اور حضر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے مشہور بیٹے تھے جن کو میں خیال نہیں ہم سب ہی جانتے ہیں تو جو ولید بن مغیرہ تھا وہ پھر مدینہ ہجرت جب مسلمانوں نے کی ہے نا اس سے پہلے پہلے ہی اس کی کہانی ختم ہو چکی تھی وہ شرک پر ہی مر گیا تھا تو یہ چند شروع کی ہی آیات ہے تو اس کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں اس کے اندر جو جو بری باتیں تھیں وہ سب اللہ تعالی بتا رہے ہیں اور سنس یہ سارے سردار تھے اور یہ سردار مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ آپ اس دعوت کو روک دیجئے ہم آپ کو باتشاہت چاہیے گھر چاہیے عورتیں چاہیے جو چاہیے ہم دیں گے آپ اس کو چھوڑ دیں ہمارے خداوں کو غلط نہ کہیں یہ وہ یعنی ان سب میں اور دارون ندوہ جو تھا جہاں پہ سارے مشرقین کے سردار اکٹھے ہوکے ڈسکشنز کیا کرتے تھے اور فیصلے کرتے تھے ان میں بھی یہ ہوتا تھا یعنی ایک امپورٹنٹ فگر تھا ایک لیڈر تھا کوریش میں سے تو اس کی مثال دی جاری ہے پہلے ہم نے کس کی مثال پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود مسلمانوں کے لیڈر تھے اور بلند اخلاق پڑھتے اب ہم پڑھیں مشرقین کا جو لیڈر تھا لیڈرز میں سے ایک لیڈر جس کی بری بری برائیاں جو تھی خامیاں جو تھی وہ کیا تھی اب یہ پڑھ کر ہم ساتھ سار یہ سیکھتے جائیں گے کہ یہ برائیاں یہ بد اخلاقی میں آتی ہیں کردار میں برا اثر یہ ڈالتی ہیں اور یہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے ہم مازن ہم ماز کہتے ہیں جو بہت زیادہ یہ بھی مبالغے کا سیغہ ہے جس میں بھی شادہ آتی ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے مطلب کہ بہت زیادہ عیب چینی کرنے والا لوگوں کے مسلسل عیب نکالنے والا کہ تم میں تو یہ برائی ہے تم تو ایسے کرتے ہو تم نے یہ کپڑے نہیں ٹھیک پہنے اس طرح بہت ساری چیزیں اور کوئی انسان اس طرح کپ کرتا ہے جب خود اسے کسی نہ کسی چیز کیا احساسیں کم تری ہوتی ہے اس کے اندر اپنی کوئی برائی ہوتی ہے جس کو کور کرنے کے لیے وہ ہر وقت دوسروں کی برائیاں چن چن کر بتاتا ہے مشاہم بن امیم مشاہ کہتے ہیں چلنے کو بہت زیادہ چلنے والا بن امیم اور بہت زیادہ چوگلیاں کرنے والا یعنی دوسروں کی برائیاں کرنے والا رومرز پھیلانے والا جھوٹی گوسپس کرنے والا چلنے والا مطلب کہ کبھی کسی اور کے پاس جا کر پہنچ گیا وہاں جا کے دوسرے کی برائیاں کر دی چوگلیاں کر دی وہاں سے نکلا کہیں اور پہنچ گیا وہاں جا کے چوگلیاں کر لی اب بہت جو امیر لوگ ہوتے سمجھیں اب یہ لیڈر تھا اتنا امیر تھا اس کے بہت سارے غلام تھے ہسٹری میں سیرت کی کتابوں میں سب کتابوں میں اس کا ذکر ہے یہ جتنی میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں یہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ ایک مشہور بندہ تھا یہ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ایسے لوگ کے پاس پھر وقت بھی بہت ہوتا ہے فلاں سرداروں کے پاس گئے جا کے بھرائیاں چوگلیاں شروع کر دی یہ فلاں ایسے فلاں ایسے پھر کسی اور کے پاس چلے گئے تو ایسے ہر وقت چلنا پھرنا اور پھر چوگلیاں کرتے رہنا یہ سب کو چکٹھا چل رہا تھا منع اللیل خویر بھلائی سے روکنے والا مطلب دوسروں کو بھی بھلائی اور اچھائی کے کام نہ کرنے دیتا انہیں بھی روک تھا مثلا کوئی اسلام کی طرف راغیب ہوتا عریف کرنے لگتا کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بتا رہے ہیں ہمیں اس کو سننا چاہیے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے اللہ تعالی کے رستے سے روکتا کہ تم نہ کرو یہ بھلائی چھوڑو خیر ہے یہ تو جھوٹ یہ فلاں 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 اور آج کل بھی ہم یہ کرتے ہیں کوئی انسان کوئی جیسے فرض کرے کوئی موویز دیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے چلو آؤ یار ایک دفعہ لاسٹ مووی دیکھ لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا فلاں فلاں ہم بہت بہت سارے کام ہم اس طرح کے کرتے ہیں دوسروں کو بھلائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں سیکنڈلی اس کا مطلب یہ بھی ہے خیر جو ہے وہ اللہ تعالی نے مال کو بھی کہا ہے قرآن مجید میں بہت جگہ پہ مال کے لئے جوزو ہے کیونکہ مال سے بھی دولت سے بھی بھلائی نکلتی ہے بھلائی مل سکتی ہے تو مال کو روکنے والا مطلب مال کی بھلائی کو روکنے والا یعنی اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہ کرنے والا تو یہ دونوں چیزیں مطلب بہت کنجوس تھا تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گے معتدن حد سے بڑھنے والا یعنی زیادتی اور ظلم کرنے والا تو اُت زمانے میں پھر مکہ کے سرداروں نے غریب مسلمانوں پر یا پھر جو غلام تھے ان پر کتنا ظلم و ستم دھا رکھا تھا یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ابو جاہل بنو مخزون سے ہی تھا یہ ولید بن مغیرہ جو ہے اسی قبیلے کا سردار تھا اور ابو جاہل سیکنڈ ٹو انچارج تھا یہ سمجھ لیجئے تو ابو جاہل نے جتنے جتنے ظلم کیے وہ ہم سب جانتے ہیں تو وہ اس کی نظروں میں ہی ہو رہے تھے اس کے انڈر ہی ہو رہے تھے اس سے پوچھے بغیر تو نہیں ہو سکتے تھے یہ تو لیڈر تھا تو اسیم سخت گناہگار کانٹینیسلی گناہ کرنے والا تو اوپر جتنے بھی ابھی کوالٹیز جو بتائی گئی ہیں بیڈ کریکٹریسٹکس جو بتائی گئی ہیں وہ ساری گناہ میں ہی شامل ہوتی ہیں تو بہت زیادہ گناہگار اور پھر اتولیم بیادہ ذالکہ ذنیم بد مزاج تھا بعد اس کے بے نصب بھی تھا بد مزاج بھی تھا برے طریقے سے بات کرنا برے طریقے سے پیش آنا اور پھر بے نصب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے والد نے بہت عرصے تک قبول ہی نہیں کیا تھا کہ جی یہ میرا ہی بیٹا ہے لیکن کافی عرصے کے بعد پھر اس نے قبول گئے لیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے تو یہ پھر زنیم کے ٹائٹل سے مشہور ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے یہاں پر اس کو یہ ریفر کیا جا رہا ہے انکانا ذا مال و بنین کہ ہے وہ مال والا اور بیٹوں والا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور بیٹوں سے نواز رکھا تھا اور لیکن اس نے بجائے یہ کہ اس کا شکر ادا کرتا یا اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں استعمال کرتا اس نے یہ دونوں کامی نہیں کیے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ کے دین کو ریجیکٹ کر کے تقذیب کر کے اس کو جھٹلا کے اور نہ ہی اللہ کے رستے میں اپنے بیٹوں کو جانے دیا نہ ہی مال کو تو ان کے جو بیٹے اسلام قبول بھی جنہوں نے کیا وہ بھی اس کے مرنے کے بعد ہی کیا ازا تتلہ علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات یعنی قرآن مجید جب سنایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ قابہ کے پاس پڑھتے قابہ میں وہاں جا کر پڑھتے اور ویسے بھی سناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی نا پیغام آگے پہنچائے تو وہ وہی کا پیغامی تھا نا جو آگے پہنچانا تھا تو ان تک آیات تو پہنچتی تھی تو وہ کیا کہتے یہ تو کہانیاں ہیں یعنی جھوٹی کہانیاں ہیں پہلوں کی جو پہلے گزر چکی ہیں جو پرانے لوگ تھے نا ان کی کہانیاں بنا بنا کر یہ ہمیں سنا رہا ہے تو یہ اس میں سچ وچ کوئی نہیں ہے سنسیمہ علی الخرطوم ان قریب ہم داگ لگائیں گے اسے سونڈ پر ناک پر مطلب کہ اس کی اکڑ کو توڑ دیا جائے گا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے عزت کی بنیاد ہے اس کا مال اور اس کے بیٹے اور یہ جتنی بھی اس کی غیرت ہے جس سارا کچھ حکارت میں بدل جائے گا اور یہ کسی لائک نہیں رہے گا یہ سیکنڈ سیکشن تھا جس میں کہ یہ دس برائیاں بتائی گئیں ہیں دس خامیاں بتائی گئیں ہیں برے کردار کی کہ برا کردار کیسا ہوتا ہے اگر کسی نے اس کو براڈلی سپیکنگ دیکھنا ہے کہ بڑی بڑی اس میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ یہ ساری ہیں تو پھر اس نے نہ توبہ کی اور پھر اس کا برا انجام ہوا اور یہ ایسے ہی ختم ہو گیا تو ہم سیکھتے کیا ہیں کہ نہ ہی ہم نے ایسے کسی شخص کی صحبت میں رہنا ہے یعنی اس کو دوست بنانا ہے یا کوئی بھی رشتہ اور نہ ہی ہم نے یہ جو خصوصیات ہیں یہ اپنے اندر آنے دینی ہے اب تھرڈ سیکشن دیکھتے ہیں آیت نمبر سیونٹین سے سٹارٹ ہوگا سیونٹین ٹو تھرٹی تری جس میں دوسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا ذکر ہے لوگ تھے کچھ اور ان میں کیا بد اخلاقی تھی ایسا کیا ان میں برے کردار کی علامت تھی اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ کَمَا بَلَوْنَا اصحاب الجنہ بے شک ہم آزمایا ہم نے انہیں جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے باغ والوں کو اپنی نعمت دے کر آزمایا بہت خوبصورت اور ہرے بھرے سبزیوں پھلوں والے باغ دے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قریش والوں کو مکہ والوں کو آزمایا انہیں نعمت دے کے کون سی نعمت دے کے اللہ کا رسول ان میں بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان پر اللہ نے اس قوم کو چنا کہ ان میں اللہ کا رسول بھیجا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بھیجی اور وہ بھی ان کی اپنی زبان میں بھیجی تو یہ سب ان پر نعمت تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے آزمایا لیکن وہ اس نعمت اس آزمائش پر پورے نہیں اتر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک زیمپل دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے باغ والوں کو بھی اللہ نے ایک نعمت دی تھی اور انہیں بھی اللہ نے آزمایا تو انہیں کس طرح آزمایا آگے ان کا قصہ آ رہا ہے اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ جب انہوں نے قسم کھائی البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے صبح صویرے ہی مطلب کہ اس کے پیچھے بیک گراؤن بتایا جاتا ہے تفسیر کی کتب میں لکھا ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے یا کچھ بھائی تھے جن کے جو والد تھے ان کا باغ تھا وہ جو والد تھے وہ نیک شخص تھا تو وہ فوت ہو گیا اس کا طریقہ تھا کہ وہ جب بھی باغ میں کھیتی میں بیسیکلی وہاں پہ جو بھی کاشت کیا جاتا تھا کھجور کے درختے یا کوئی اور چیز تھی وہ جب بھی پکتی پھل پک جاتا یا سبزی تو وہ اس کو غریبوں فقراء کو ان کا حصہ ضرور دیتا اور باقی ظاہریں اپنے استعمال میں بھی لے کر آتا تو یہ جو باغ وہ اب چلا گیا زندگی میں اب اس کے بیٹے تھے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اب یہ جو ہماری کھیتی ہے نا اس کو ہم صبح صویرے ہی کاٹ لیں گے ولا يستثنون اور نہیں وہ استثناء کر رہے تھے مطلب بے پروائی کر رہے تھے مطلب انہیں کسی کے پروائی نہیں تھی کس کی پروائی نہیں تھی کہ غریبوں اور فقراء وغیرہ کے حصے میں کچھ آتا ہے کہ نہیں اللہ نے جو بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں ڈیویجن کرنی چاہیے کہ نہیں اور ان کا حق ہے ہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے تو انہیں ہم نہیں دیں گے ان کی پروائی نہیں کریں گے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا فَتَوْفَ عَلَيْهَا تَعْفُمِ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے اور وہ سو رہے تھے تو اس طرح جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صبح صویرے جاتے ہی اب ہمارا پھل پک گیا ہے صبح صویرے جاتے ہی اتار لیں گے تاکہ ہم ان غریبوں شریبوں کی پروانہ ہمیں کرنی پڑے تو اللہ تعالی نے اپنا غزب دکھایا اور صبح صویرے یعنی صبح ان کے جانے سے پہلے ہی اس پر پھر گیا ایک پھرنے والا یعنی اس پر عذاب آ گیا جبکہ وہ سو رہے تھے فَأَسْوَحَدْكَ سَرِيم تو وہ باغ ہو گیا مانند جڑ کٹی کھیتی کے یعنی بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا سارا کچھ خراب اجڑ کے رہ گیا اور اس طرح اجڑا کے پودے ایسے مرے کہ اب اگر انہیں دوبارہ چاہیے ہوتا تو وہی پانی دے کر وہ پودے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے تھے تو سب نکال کر دوبارہ بیج بونا پڑتا اور خجور کا درخت اسپیشلی اگر اس کو دیکھیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو تناور ہونے میں اور پھر اس پر پھل لگنے میں اسی طرح بہت سارے پودوں کی اپنی اپنی مدت ہے گروہ کرنے کی گروہ پیریڈ ہے ہر ایک کا تو ان کا باغ سارا کا سارا اجڑ کے رہ گیا کس وجہ سے کیونکہ ان میں کیا کردار کی کیا کمی تھی اخلاق کی کیا کمی تھی کہ انہوں نے دوسروں کی فکر نہیں کی دوسروں کی پرواہ نہیں کی اپنے مال کو روک کے رکھا جیسے پہلے بھی مال کو روک کے رکھنے کی اسے خرچ نہ کرنے کے بارے میں ذکر تھا کنجوسی اور بخیلی دکھائی اور سخت دلی کا مظاہرہ کیا فتنا دو مصبخین پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے پکارنے لگے صبح صویرے ہی یعنی صبح صویرے ہی ایک دوسرے کو اٹھانے لگے کہ اٹھو اٹھو دونوں یا جتنے بھی تھے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ چلو انگدو علا حرسکم انکنتم ساریمین کہ صبح صویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم پھل توڑنے والے ہو یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ ہم پھل وغیرہ توڑ لیں جو سارا کچھ پک گیا ہے توڑنا ہی ہے تو چلو نا صبح صویرے ہی چلتے جلدی کرو جلدی کرو نہیں تو اگر جو ہم نے رات کو فیصلہ کیا تھا وہ ہم نے کرنا ہی ہے تو پھر چلو فانتالقو وہم یتخافتون تو وہ چل دئیے اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کیا باتیں کر رہے تھے کہ آج ہم کسی غریب کو نہیں آنے دیں گے یہ جو پہلے آ جاتے تھے اور اتنا کچھ اپنا لے جاتے تھے محنت تو ساری ہماری ہے کیا تو سارا کچھ ہم نے ہے تو یہ ایمی ہم سے لے جاتے تھے تو پہلے ہمارے اببہ بے وقف بنتے تھے ہم نہیں ان سے بے وقف بنیں گے تو چپکے چپکے اپنا پلان پکا کہہ رہے تھے اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین کہ نہ ہرگز داخل ہو اس میں آج تم پر کوئی مسکین یعنی اس زمانے میں رواج ہوگا کہ جب بھی اور اب بھی ایسا ہے جب بھی کوئی جیسے کچھ بٹ رہا ہو کوئی روٹی وغیرہ کہی پہ کوئی دیگیں چڑھ رہی ہوں تو غریب خود ہی جمع ہو جاتے ہیں اور خود ہی اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سسٹم ہے تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ کھیت زیادہ ہوتی ہی کاشت کاری تھی باقی تجارتیں اور کمپنیز اور جوبز یہ سب کچھ تو نہیں ہوتا تھا نا کھیت اور باغ ہی کامن تھے تو پھر غریبوں نے وہیں پہ ہی جمع ہونا تھا دیگے تو نہیں لگا کرتی تھی نا اس زمانے میں تو وہیں پہ جمع ہونا تھا اور وہاں پہ جمع ہو کر پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے توقع رکھتے تھے کہ انہیں کچھ نہ کچھ ملی جائے گا یہاں سے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صبح صویرے ہی توڑ دیں انہوں نے کچھ نہ دینا پڑے وَغَدَوْ عَلَى هَرْدٍ قَادِرِينَ اور وہ صبح صویرے نکلے قادر بنتے ہوئے روکنے پر کہ ہم انہیں روک لیں گے اس پر ہم مکمل قادر ہوں گے ہم ایسا کر لیں گے پکا فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَذَعَلُونَ تو جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یقینا ہم تو رستہ بھول گئے ہیں یعنی یہی بات لگ رہی ہے کہ ہم رستہ بھول گئے یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے یہ تو ہمارے باغ جیسا نہیں لگ رہا یہ تو کسی اور کا باغ ہے ہم کہیں اور پہنچ گئے ہیں رات کو تو ہم نے ٹھیک ٹھاک چھوڑا تھا بل نہ ہنو محرومون بلکہ ہم محروم کر دئیے گئے ہیں یعنی فوراً انہیں احساس ہو گیا اس چیز کا کہ نہیں ہم اپنے ہی باغ میں ہیں اور ہم اپنے پھلوں سبزیوں سے اپنا ہی جو ہمارا بدلہ تھا محنت کا اس سے ہم محروم کر دئیے گئے ہیں اوسطہم علم اقلکم لولا تسبیخون ان میں سے بہتر نے کہا اوسطہ وسطہ وسطہ درمیانے کو بھی کہا جاتا ہے لیکن جیسے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط کہا یعنی درمیانی امت اعتدال سے چلنے والی امت جو ہر طرح کی اچھائی اور بھلائی کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے تو ان میں سے بہتر نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں کیوں نہیں تم اللہ کی تسبیخ کرتے تسبیخ کرتے تسبیخ میں کیا کیا آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ تم یہ سب کیوں نہیں کرتے یعنی جب اللہ نے تمہیں ایک نعمت سے نوازا تھا تو اس نعمت کے بدلے میں تمہیں تو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تھی تسبیخ کرنی چاہیے تھی تو پھر تم نے یہ سب کیوں نہیں کہا اور میں تمہیں کہا کرتا تھا کہ ایسا کرو اب حال دیکھ لیا قالوا سبحان ربنا انہا کننا ظالمین انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہم ہی تھے ظالم یعنی فوراً انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور فوراً توبہ کر لی اور فرمایا کہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ ہر طرح کی خامی سے کمی سے ضرورت سے ہر چیز سے پاک ہے بالکل پرفیکٹ ہے اور ہم ہی ہیں ظالم یعنی ہم نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا یہ کام کر کے یہ برائی کر کے فَأَقْبَلَ بَعْزُهُمْ عَلَى بَعْزِينَ يَتَلَّا وَمُونَ تو متوجہ ہوا ان کا باز باز پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے یعنی پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ نہیں تم نے یہ کہا تھا نہیں تم نے یہ فیصلہ کیا تھا تم نے یہ مشورہ دیا تھا اس طرح جیسے اکثر اسی طرح ہوتا ہے اس طرح کے واقعات میں لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگ جاتے ہیں قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا تَوْغِينَ انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر یا وَيْلَنَا بے شک ہم ہم ہی سرکش تھے یعنی ہم نے ہی حد کو کروس کر دیا کونسی حد وہ حد جو اللہ نے اپنی شریعت میں مقرر کی تھی کہ غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا خیال رکھنا ہی ہے اپنے مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہی ہے تو ہم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے سرکشی دکھائی اَسَا رَبُّنَا اَنْ يُبْدِلَنَا خَائِرًا مِّنْهَا امید ہے کہ ہمارا رب وہ بدل کر ہمیں دے اس سے بہتر اِنَّا إِلَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں یعنی فوراں ہی انہوں نے ملامت ہوئی اور انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی اللہ تعالی کی طرف واپس رجوع کیا اور اس کھیت کو بدل کر اس سے مزید بہتر کھیت کے لیے دعا بھی کی کیوں کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ہر چیز پر سب پر صرف اللہ تعالی ہی قادر ہے مکمل اختیار و قدرت صرف اللہ تعالی کی ہے جو اللہ پہلے ہمیں دے سکتا تھا اور پھر جس نے بگاڑ کے سب ختم کر دیا تو وہ ہمیں دوبارہ بھی خیر دے سکتا ہے تو فوراں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی کذالک العذاب اسی طرح ہوتا ہے عذاب یعنی اسی طرح اللہ تعالی سزا دیتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالی بعد اخلاقی کی سزا دیتا ہے اخلاق کیا ہوتا ہے خلق کے ساتھ خلق کے ساتھ اچھا کرنا جو اللہ کی مخلوق ہے تو یہ کیا کر رہے تھے مخلوق کے بارے میں برا سوچ رہے تھے مخلوق کے ساتھ برا کرنے کا پورا ارادہ کر چکے تھے تو اللہ تعالی نے انہیں پہلے ہی سزا دی انہیں دکھا دیا کہ ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے جو پریزنٹ میں لوگ تھے یا جو اب ہیں جنہیں کہ یہ قصہ سنایا گیا ہے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی اللہ کی دنیا کی سزا ہے تو خود ہی سوچ لو کہ پھر آخرت کا عذاب کتنا بڑا ہوگا لَوْ قَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے ہیں جو جو اس کو سن رہے ہیں کاش کہ وہ اس کو سمجھ جائیں وہ اس کو جان جائیں کہ پھر آخرت کا اتنا بڑا عذاب ہوگا تو ابھی سے پھر اپنے اخلاق کی اصلاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی فورتھ نمبر سیکشن سٹارٹ ہوگا آیت 34 to 41 اور 34 میں فوراں جنت کا ذکر آئے گا توبہ کر لینے والوں کے بعد جنت کا ذکر ہے فوراں بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمتوں والے یعنی اللہ نے دنیا میں بھی تم سب کو نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ نے اپنا فضل دے رکھا ہے مکہ والوں پر اللہ نے کیا فضل کیا تھا انہیں کیا نعمت دی تھی یہ ہم نے پڑھ لی پھر جو مکہ کا سردار تھا ولید بن مغیرہ پرٹیکولر لی اس کو اللہ نے کیا کیا دے رکھا تھا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا پھر باغ والوں کو اللہ تعالی نے کیا نعمت دی تھی یہ بھی ہم نے پڑھ لی تو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمتوں والے باغات ہیں اللہ تعالی کے پاس اور وہ صرف متقین کے لیے اور وہاں پہ ہمیشہ کی ہے ہمارا ٹارگٹ ہمارا گول تو وہ اللہ تعالی کی جنتیں ہونی چاہیے یہ دنیا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے دنیا کی نعمت کا حصول ہونا چاہیے اس کی کوشش ہونا چاہیے ہونی چاہیے لیکن اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے بلتو سیرون الحیات الدنیا والآخرت خیرم وعبقا حضرت العالی میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں بلکہ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے اور زیادہ بہتر ہے ترجیح اس کو دینی چاہیے دنیا میں گم ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے دنیا کی نعمتوں کو ہی فل انجوائیمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے اور یہاں سے ہمارے لئے بھی یہی لیسن نکل رہا ہے کہ ہم دنیا میں گم ہو کر نہ رہ جائیں کہ میرے پاس ایسا گھر ہے میرے پاس ایسی گھاڑی ہے میرے اتنے بچے ہیں میرا مال ہے اور ڈگریز ہیں اور جابز ہیں اور میں اسی میں بس اسی میں میں مطمئن ہو جاؤں اور میں خوش ہو جاؤں اور ان میں سے کچھ بھی اللہ کے رستے میں بھی نہ لگاؤں اور میرا جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے وہ زیرو ہو تو وہاں جا کے پھر مجھے کیا ملے گا یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا آخرت کی زندگی عبدی ہے کیا بھلا ہم کر دیں گے فرمابرداروں کو مجرموں کی طرح اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس تفامیہ انداز میں احساس دلارے ہیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی مجرمانہ جو خامیاں تھیں جو خصوصیات تھیں ان کا ذکر تھا تو وہ سب رکھنے والے لوگ اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے فرمابردار ہے جو اچھا کرنے والے ہیں کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں مالکم کیا ہو گیا ہے تمہیں کئی فتح کمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو یعنی ایسا کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ سارے برابر ہوں اب میں بہت سارے بچوں کو پڑھاتی ہوں ان میں سے اکثر بچے ہیں بسکلی ٹینیجرز ہی ہیں وہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور انہیں یہ بھی لگتا ہے کنفرم کہ وہ جنت میں ہی جائیں گے تو ان میں سے ایک دن ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ مجھے خود بتاؤ کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اللہ سے جنت کی توقع رکھتا ہے اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ سے جنت کی توقع رکھتا ہے تو وہ دونوں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر ڈیل کریں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی جاؤ تم بھی تم دونوں ایک جیسی جنتوں میں چلے جاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو وہ اتراز نہیں کرے گا یا اللہ میں تو صبح اٹھتا تھا اتنا تنگ ہو کہ ٹھنڈ میں وضو کرتا تھا نیندے تباہ کرتا تھا جوانی میں بھی میں نے نمازیں پڑھیں تو یہ کیا کیس اور اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے تو یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لئے کیا کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری میں ہے وہ اور جو مجرمین ہیں جو کہ مؤتد ہیں اور تواغین ہیں سرکشی کرنے والے اللہ کی حدوں کو توڑنے والے کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب فیصلہ کریں گے تو برابر بدلہ دے دیں گے نے اب آگے اللہ تعالیٰ مزید ان سے پوچھ رہے ہیں یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو یعنی کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اور مجرم برابر ہیں تم نے خود پڑھا ہے ایسا کسی کتاب میں تم کیسے اس طرح کا فیصلہ کرے ہو کیسے پتا چلا کہ بے شک تمہارے لئے اس میں البتہ وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو یعنی تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو اور اس میں وہ وہ باتیں لکھی ہیں جو کہ تم پسند کرتے ہو جو کہ تم پڑھنا چاہتے ہو اور تم کیا پڑھنا چاہتے ہو کیا پسند کرتے ہو کہ مسلمان اور مجرم برابر ہی ہوں گے ایک ہی طرح کا بدلہ ملے گا ام لکم ایمانن علینا بالغتن الہ یوم القیامہ یا تمہارے لئے ایمان قسمی ہیں ہم پر قیامت کے دن تک پہنچنے والی مطلب کہ قیامت کے دن تک کے لئے تم نے اللہ سے کوئی قسم لے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان اور مجرم کو برابر ہی ڈیل کرے گا بدلہ ان کا سیم سیم ہوگا عجر میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی اگر کتاب میں نہیں پڑھا تو کوئی وعدہ لے رکھا ہوا ہوگا کہ میں جو بھی کروں میں بس پاس ہی پاس ہوں انہ لکم لما تحکمون کہ بے شک تمہارے لئے البتہ وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے یعنی تم نے اپنے لئے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں برائی کروں گا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا تو یہ جو تم نے سوچ رکھا ہے کیا اس کی تم نے کوئی قسم لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمِ پوچھئے ان سے کون ان میں سے ہے اس کا زامن زامن مطلب اس کی کوئی گواہی دیتا ہے کوئی اس کی زمانت لیتا ہے کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کوئی جیسے کوئی آ کر کہہ دے کہ ہاں میں گواہ ہوں کیونکہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہوا تھا کہ جو یہ فیصلہ اپنے بارے میں کرے گا کہ مجھے کامیابی مل جائے آخرت میں تو یہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ایسا زامن اَمْ لَهُمْ شُرُقَعُوا فَلْجَأْتُوا بِشُرُقَائِهِمْ اِنْكَانُوا صَدِقِينَ اور اگر تم سچے ہو اس کلیم میں کہ مسلمان اور مجرم برابر ہی ہوں گے تو پھر اور ان کے جتنے بھی شریک ہیں ان میں سے اپنے شریکوں کو لے آؤ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو تم نعوذ باللہ شریک بنا رہے ہو شریک کر رہے ہو تو پھر ان کو لے آؤ شاید وہ گواہ ہی دے دیں کہ جی سارے برابر ہی ہیں اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر ایسا کر لو اب یہ کوئی ان سے سوال اس لیے نہیں پوچھے جارے کہ وہ اس کے جواب دے اس لیے پوچھے جارے اور ان سے ہی نہیں ہم سب سے ایک ہی بات کہ مسلمان اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ دلائل کے ذریعے سے پوچھ لیا بتا دیا کہ سوچو 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 کسی طرح بھی یہ بات اکل مند انسان کو سوٹ نہیں کرتی کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں آگے اب 42 to 47 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ مجرموں کی حالت کیا ہوگی پھر قیامت کے دن جب وہ برابر ہی نہیں ہوں گے تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی اور اس صورت میں آلہ اخلاق سے بات سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد دو بد اخلاقی کی مثالیں دی گئیں اور اس کے بعد اب پھر انہی کو جنجوڑنے کے لیے سبق دینے کے لیے یہ والی آیات ہیں جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے اور وہ بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے یہ آیتیں تشابہات میں سے ہے یعنی وہ آیات جو کہ محکمات نہیں ہیں یعنی جو کہ کلیر نہیں ہوتی جن کی حقیقت یا کیفیت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں تو اس لیے اسے ہم صرف بطور ترجمہ ہی تھوڑا سا پڑھیں گے کہ اس دن جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا اس کو بہت زیادہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنی تجلی فرمائیں گے کس طرح کس کیفیت میں یہ ہم نہیں جانتے اور سب انسانوں کو بلایا جائے گا سجدوں کے لیے تو وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے مطلب جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ کو نماز نہیں پڑھتے تھے تو کیا وہ اس دن انہیں استطاعت مل جائے گے یعنی ان میں یہ ایبیلیٹی ہوگی کہ وہ اب سجدہ کر لیں ان کی کمریں اکڑ کے رہ جائیں گی وہ اس دن جب اللہ تعالی اللہ تعالی تجلی فرمائیں گے تو کیا وہ جھک سکیں گے پھر اس دن صرف وہی لوگ سجدہ کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں سجدے کیے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالی کے تمام احکامات کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا اس دن بھی وہی لوگ اللہ تعالی کے آگے سر جھکا سکیں گے اور دوسرے لوگ یہ نہیں کر سکیں گے اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے خواہ شیعتوں نیچے ہوں گی اب سار ہم نگاہیں ان کی ترحق ہم زلہ چھا رہی ہوگی ان پر زلت اب سوچیں جو سجدہ ہی نہیں کہہ رہے ہوں گے تو پھر وہ کیا شرمندگی تو ہو رہی ہوگی نا پھر اس دن فرشتے بھی ہیں نیک لوگ کھڑے ہیں اللہ کے رسول کھڑے ہیں فرشتے کھڑے ہیں تو جی سجدہ نہیں اب کیا جا رہا سارے اچھے لوگوں نے سجدہ کر دیا اب یہ لوگ تو پوائنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اکیلے کھڑے میں تو شرم کے مارے سر تو نہیں چھکا سکتے نگاہیں چھکا لیں گے اپنی تو نگاہیں جھک جائیں گی اور ان کے اوپر زلت زلیل ہونا زلیل و خوار ہونا چھایا ہوا ہوگا ان کے اوپر جو صاف نظر آرہا ہوگا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اور تحقیق یقیناً وہ تھے وہ بلائے جاتے سجدوں کی طرف جبکہ وہ صحیح سلامت تھے جب وہ زندہ تھے زندگی میں تھے اپنی تو وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے لیکن وہ سجدے نہیں کرتے تھے تو اس کی اب فوراً قیامت کے دن سے ہی سزا شروع ہو گئی کہ جب تمام مسلمان سجدہ کریں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جہاں پہ سجدے سے کیا مراد ہے ایک نمازوں کا سجدہ بھی اس سے مراد ہے جو لوگ نمازیں نہیں پڑتے ان کو بھی سائد پہ چکنہ ہو جانا چاہیے کہ آج ہم اللہ کے آگے سر نہیں جھکا رہے فیزیکلی تو اس دن بھی نہیں جھکا سکیں گے اور زلت چاہی ہوئی ہوگے پھر سیکنڈلی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا بھی اللہ کے آگے سر کو جھکا دینا ہے تو جو آج اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا تو پھر اس دن اس کا سر بھی جھکا ہوا نہیں ہوگا وہ آیت میں نے لاسٹ سیشن میں بھی کوٹ کی تھی یا ایوہ اللہ زینا آمنو ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے کوئی بھی حکم چھوڑنے کا ہمیں اجازت نہیں ہے سارے کا سارا ہم نے ماننا ہے تو یہ حالت ہوگی اس دن تو اس حالت یہ حالت ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم بھج جائیں پہلے ہی آج ہی ہم سجدے کر لیں صرف کافروں کی بات نہیں ہے ہم مسلمانوں کو بھی ان آیات سے اسی طرح لیسن لینا ہے فضر نہیں پس چھوڑ دو مجھے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب کہ میں خود انہیں ڈیل کر لوں گا میں اکیلا ہی ان لوگوں کی کو پکڑنے کے لیے انہیں سزا دینے کے لیے کافی ہوں چھوڑ دو مجھے وَمَئِ يُقَذِّبُ بِحَازِ الْحَدِیثِ اور اسے جو جھٹلاتا ہے اس بات کو یعنی اس حق کو اس سچ کو وحیِ الٰہی کو جو جو جھٹلاتا ہے اس کو میں خود ہی ڈیل کر لوں گا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ ان قریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں جہاں سے نہ وہ جانتے ہوں گے یعنی اب یہ اس اس طرح کی سزا دیے جائیں گے کہ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں ہوگا آہستہ آہستہ ہر طرح کی اب انہیں سزا ملنے لگ جائے گی یہ تو پہلا سٹیپ ہے نا کہ یہ سر بھی نہیں جھکا سکیں گے اس کے بعد پھر حساب ہوگا میزان رکھی جائے گی پھر پوچھا جائے گا بوڈی پارٹس بولیں گے اس کے بعد پولے سرات سے گزرنا ہوگا کنترہ آئے گا یعنی یہ سارے سٹیپس ہوں گے تو آہستہ آہستہ سارا کچھ ان پر واضح ہوتا جائے گا کہ کس کس سٹیپ پہ ان کے ساتھ سلوک کیا ہونے والا ہے اور پھر جہنم کی کھائیوں میں کیا ہوگا وَأُمْ لِلَهُم اور میں محلت دے رہا ہوں انہیں یعنی ڈھیل دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں محلت دے رہے ہیں محلت کیوں دی جاتی ہے کہ شاید جی صدر جائیں شاید جی حق کو مان جائیں اپنے آپ کو اپنے کردار کو بدل لیں بد اخلاقی سے اعلیٰ اخلاقی کی طرف آ جائیں الزامات کو چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اس فضل کو ایکسپٹ کریں اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے استغفراللہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول بھیجا اور ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ ایکسپٹ کریں اور ایک نعمت کو ایکسپٹ کرنا بیسیکلی اس نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے انہا قیدی متین بے شک تدبیر میری یعنی پلاننگ میری نہایت مضبوط ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پلاننگ نہایت مضبوط ہے یعنی اتنی سٹرانگ ہے کہ اس کو کوئی بھی ٹس سے مس نہیں کر سکتا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی شامل ہیں یعنی اللہ نے جس کے لئے عذاب کا فیصلہ کر لیا کوئی اسے ہلا نہیں سکے گا ابھی انہیں محلت دی جا رہی ہے یا تو یہ صدر جائیں یا پھر اپنی غلطیوں کو کرتے رہیں بعد میں اللہ کی تدبیر جب ان کے سامنے کھلے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے لئے کس طرح کا عذاب اللہ نے رکھا ہے یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی عجر کا تو وہ تعوان سے دبے جا رہے ہیں یعنی جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کیوں نہیں امان لے کر آ رہے کیوں نہیں بات مان رہے ان کے پاس کیا کہ ایکسکیوزیز ہیں تو اس وہ والی بات اب یہاں پہ کانٹینیو ہو رہی ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس کوئی عجر مانگ رہے ہیں جیسے پرانے زمانے میں اس زمانے میں جو شاعر ہوا کرتے تھے جو اپنے حساب سے کوئی کلام اچھے لیول کا کلام بناتے اور اسے پھر پڑھتے پیش کرتے اور پھر ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ انہیں اس کے بدلے میں پیسہ دیا جائے گا اور یہ ایک طرح کا ٹریڈ بھی تھا اس پہ پیسے دیے بھی جاتے تھے شاعر ہونا ایک پیشہ تھا اس پہ پیسے منا کرتے تھے تو ان کی شاید یہ ان کی سوچ تھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کچھ اسی طرح کا سنا رہے ہیں اور ان کی بھی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ آگے سے ہم انہیں مال دیں تو اس کی نفی کی جا رہی ہے اس آئیڈیے کی یہاں پہ اور اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مانگ بھی نہیں رہے ان سے کچھ یہ تو مقصد ہی نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں یعنی کوئی غیب کی باتیں ہیں جس میں وہ خودی سے اپنی تقدیر لکھے جا رہے ہیں کہ جو جو ہم کر رہے ہیں وہ سچ ہے اور جو جو یہ لے کر آئے ہیں وہ جھوٹ ہے ویسا کچھ نہیں ہے یہاں پر مجرموں کی حالت اور ان کے بہانے مکمل ہوتے ہیں اب آیت نمبر 48 to 52 اس میں کنکلوجن ہوگا سورت کا اینڈ ہوگا اور اس میں جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا سٹارٹ میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ فرسٹ آیات میں جو دسکشن تھی وہی اینڈ میں دوبارہ ڈیفرنٹ ورڈز میں ریپیٹ ہوگی اس آیت کو دیکھئے پس سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹریٹیجی فی الحل کیا ہونی چاہیے ان الزامات وہ الزامات جو شروع میں تھے جنون والے تو ان الزامات کے جواب میں آپ کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے سبر کیجئے کہ کس چیز کے لیے سبر کیجئے اللہ کے حکم کے لیے یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی اور حکم نہیں آتا کہ جنگ کریں یا آگے سے ریٹیلی ایٹ کریں یا سیلف ڈیفنس کریں یا ہجرت کر جائیں جو بھی سٹیپ لینا ہو اس سے پہلے کیا کریں فیلال صرف سبر کیجئے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں مچھلی والے کی طرح یعنی جیسی مثال تھی مچھلی والے کی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا مت کیجئے گا مچھلی والا کسے کہا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ حضور یونس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے وہ ان کا ٹائٹل ہے صاحب الحوت اور زنون دو ٹائٹل ہے ان کے زنون جانی مچھلی والا نون بھی پرانے زمانوں میں عرب میں مچھلی کو ہی کہا جاتا تھا تو نون سے آغاز بھی ہے صورت کا اور انڈ میں بھی زنون کا ہی ذکر آ رہا ہے حضور یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو حضور یونس علیہ السلام کے کون سے واقعے کا یہاں پر ذکر ہے کہ جب حضور یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرح بہت زیادہ تبلیغ کی اور وہ نہیں مانتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تبلیغ کی اور قریش مکہ نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ صبر کیجئے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دوسرا قدم نہیں لینا کہیں جانا نہیں ہجرت نہیں کرنی نہ ہی ریٹیلیئٹ کرنا ہے جہاد کرنا ہے تو حضور یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نکل پڑے تھے کیوں نکل گئے تھے احساسات میں جذبات میں دکھ میں اسی رنج میں تکلیف میں وہی رنج اور تکلیف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا کہ میری قوم میری بات کیوں نہیں مان رہی رسول ہمیشہ سارے نبی اور رسول آلہ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں تو حضور یونس کے بارے میں بھی ہم یہی سوچیں گے کہ جو آلہ اخلاق کے مالک تھے رسول ان کے پاس تھے لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تقضیب کی ان کی بات نہیں مانی اور کیا کیا کہا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن بہت کچھ کہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بھی غم زدہ ہوئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چل پڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا یعنی انتظار نہیں کیا یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہم اہلت سننہ والجمع کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسل معصوم ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں لیکن کوئی معمولی سی چھوٹی سی خطا ہو سکتی ہے اور وہ خطا یوجلی کیا ہوتی ہے یوجلی نہیں ہمیشہ ہی کیا ہوتی ہے بھلائی اور خیر کے جذبے میں ہی بڑھ جانا بھلائی اور خیر اپنی قوم کی بھلائی اور ان کی خیر میں اتنا زیادہ بڑھ گئے کہ اس میں بڑھ کر انہوں نے یہ قدم لیا انبیاء اور رسل کی کوئی چھوٹی سی بھی خطا وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی اپنی لیے نہیں ہوتی اپنی مرضی کے لیے اپنے آپ کو پریاریٹی دینے کے لیے نہیں ہوتی کسی بھی نیگیٹیو ریزن کی وجہ سے نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی صرف خیر اور بھلائی کے لیے ہوتی ہے تو انبیاء اور رسل کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس طرح کی ڈسکشنز کریں گے یہ مت بھولئے گا جب بھی آپ بھی تعلیم دیں اس طرح کی تعلیم کہیں پر بھی دیں تو آپ بھی اپنے الفاظ کے چناؤں کا خصوصی خیال رکھئے گا یہ بات ہم نے صورت تحریم میں بھی پڑی تھے اس نادہ وہ ہوا مقزوم جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور ان کو بہت زیادہ غم تھا کہ اس چیز کا اپنی قوم کی خیر خواہی کا درد تھا ان کے دل میں تو وہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اس درد و غم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا دعا کی سورة الانبیاء میں ہم پڑھتے ہیں آگے دیکھئے اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پالیا اسے ایک نعمت نے اس کے رب کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مسیبت سے چھٹکارا دیا البتہ وہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اور وہ مزمت زدہ ہوتا یعنی انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور ان کو صحیح سلامت زمین تک پہنچا دیا تو اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی ایسے میدان میں پھینک دیے جاتے جہاں پر کہ وہ پھر درست نہ ہو سکتے ان کی طبیعت مزید بگڑتی ہی جاتی اور ان کو پھر مزید شرمندگی ہوتی کہ انہوں نے یہ قدم اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر کیوں اٹھایا فجتباہ ربہ فجعلہ من صالحین تو چن لیا اسے اس کے رب نے تو اس نے بنا دیا اسے صالحین میں سے نیک لوگوں میں سے انتہائی نیک لوگوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے نیک لوگوں میں چن لیا اپنے خاص مخلص لوگوں میں چن لیا اللہ تعالیٰ جسے چوس کر لیتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں میں سے چن لیتے ہیں مطلب وہ یقیناً خاص ہوگا اس میں یقیناً بہت زیادہ خوبیاں ہوں گی اس میں اس کا کردار بہت زیادہ بلند اور آلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی نعمتیں دیں اور ان کو چن لیا مطلب اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ چھوٹا سا کیوں بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جارہا تھا کہ سبر کیجئے اور فیصلے کا انتظار کیجئے اس کی روشنی میں اس سے ریلیٹڈ واقعہ بتایا گیا ہے اب آیت نمبر ففٹی ون اور بے شک قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا البلتہ وہ آپ کو فسلا دیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو ذکر مطلب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جب وہ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے تو وہ آپ کو اس طرح کی عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے مزاک اڑانے والی نگاہوں سے اور حکارت بھری نگاہوں سے تقذیب کرنے والی نگاہوں سے یعنی آنکھوں میں ان کے اس طرح کا ایکسپریشن ہوتا کہ سامنے والا گڑ بڑا جائے اپنی دعوت سے پھر ہٹنے کی کوشش کرنے لگ جائے اسے بورا محسوس ہونے لگ جائے اس کا دل خراب ہونے لگ جائے تو ان کا جو زبان سے الزام لگاتے تھے اور آگے ابھی ہم یہ پڑھنے لگیں اس سے پہلے پہلے ان کا مزید ان کی خامی کیا تھی ان کے کردار کی ایک خور خامی کہ وہ آنکھوں سے بھی برے طریقے سے دیکھتے آنکھوں سے بھی اس کا اظہار کرتے اور یہ جو آنکھوں سے دیکھنا ہے اب ہم یہ سوچیں گے جو میں زبان سے کہوں گا وہی اسی کی پکڑ ہوگی میں نے اگر کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لیا ہے یا کسی کو حکارت بھری نظر سے دیکھا ہے یا مذاق اڑھانے والی نظر سے دیکھا ہے تو میں نے کہا بھی ہماری جو کتابیں ہیں بکس آف ڈیڈز ہیں ان میں لکھی جائیں گی اعمال ناموں میں لکھی جائیں گی اور ان پر بھی پکڑ ہوگی وَيَكُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور وہ کہتے بے شک وہ البتہ مجنون ہیں پہلے نگاہوں سے ایسے دیکھتے اور پھر الزام کیا لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا یہ بات بھی یاد رکھئے گا ساہر کہا کاہن کہا جھوٹا کہا اور مزید بھی خود سے گھڑ لینے والا کہا تو ان سب میں یہ جو الزامات ہیں یہ ان میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا گیا مطلب آہستہ آہستہ الزامات کی جو انٹینسٹی تھی وہ بڑھتی گئی اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا لیکن بالکل سٹارٹ فرسٹ میں ہی وہ انہیں جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں خود ہی تو یہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے تو پھر اسی شخص کو فوراں جھوٹا یا خود سے گھڑ لینے والا یا کاہن ساہر جیسے سب کچھ کیسے کہہ دیتے ہیں اس لیے بات انہوں نے شروع کی جنون سے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلَالَمِينَ اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے کون سا ذکر کون سی نصیحت وہی جو ابھی آیت نمبر 51 میں جس ذکر کا ذکر ہوا ہے جیسے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ شروع کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی اخلاق کا ذکر ہے اور بالکل آخر میں اس عالی کتاب کا ذکر ہے جس میں ساری کی ساری تھیوری دی گئی ہے سارا ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ عالی اخلاق کیا ہے جس کو کہ اپنی شخصیت میں لے کر آنا ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے اس کی پریکٹیکل اگزیمپل بننا ہے قرآن کے مطابق اسوہ حسنہ دکھانا ہے اور جیسے شروع میں کلم اور اس کے ذریعے علم لکھنے کی بات تھی علم حق تو وہ سارا علم حق کس میں ہیں اسی ذکر میں جو کہ تمام جہانوں کے لئے ہے یہ قرآن مجید اس میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ سب حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لا رعی بفیہ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ آمد تمام جہانوں کے لئے تمام مخلوق کے لئے رسول ہے اسی طرح یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے نصیحت ہے یاد دہانی ہے کس چیز کی یاد دہانی کہ حق کو ایکسپٹ کرنا ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آخرت پر یقین لے کر آنا ہے اور جب بندہ آخرت پر یقین لے آئے گا تو اس کا جو اخلاق ہوگا وہ خود سمر کر خوبصورت ہو جائے گا شخصیت میں سے ساری برائیاں نکلتی جائیں گی اور انسان ہدایت کے رستے پر گامزن ہو جائے گا تو وہ جو علم حق سے بات کا آغاز ہوا تھا اسی علم حق پر بات کا اختتام ہو رہا ہے اب ہم لیسنز پر سرسری نظر دوڑا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس صورت میں سیکھتے ہیں کہ علم کا اخلاق سے گہرا تعلق ہے جو صحیح علم ہوتا ہے نا سچا علم وہ ہمیشہ انسان کی تربیت کرتا ہے اور جب انسان کی تربیت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے شخصیت میں اور اس کے اخلاق میں نظر آتی ہے دوسرا ہم نے اخلاق کے معاملے میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کو فالو کرنا ہے اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا ہے تیسرا دعوت حق میں مسیبتیں آئیں گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگائے گئے اس کے بعد مسلمانوں کو پرزیکیوٹ بھی کیا گیا ظلم و ستم بھی کیا گیا صرف زبانی ہی نہیں پھر ہاتھ بھی اٹھایا گیا اس کے بعد قتل کی سازشیں بھی ہوئیں تو یہ ساری مسیبتیں جو بھی تبلیغ کا کام کرے گا جو بھی دین کی رستے میں نکلے گا کچھ نہ کچھ تو اسے فیس کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے آزمانہ تو ہے ہی آزمائش تو ہوگی کہ اب یہ جمع رہتا ہے کہ نہیں جم کر ابھی بھی دین کا کام کرتا ہے یا پیچھے مر جائے گا دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگ جائے گا دنیا میں گم ہو جائے گا تو ان سب مسیبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کر کے اپنے کام پر لگے رہنا ہے اور اس سب کے لئے حوصلہ کہاں سے لینا ہے انہی صورتوں سے حوصلہ لینا ہے اسی لئے قرآن مجید کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں اسی لئے قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھیں تفسیر کو سمجھیں صورتوں کو بار بار پڑھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے اور اگر مشکلیں آئیں تو ان صورتوں سے ہمیں بھی تسلی ملیں ہمیں ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو اس کے بعد جب برے اخلاق کی مثالیں دے گئیں وہ برے اخلاق کی ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہ کسی میں ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے بلکہ انہیں تبلیغ کرنی چاہیے پھر اگر گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو فوراً اس پر شرمندگی ہونی چاہیے مجید کے احکامات کیا ہیں تمام جہان کے لیے ہیں تا قیامت ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف پرانے زمانے میں اپلی کیبل تھے جیسے آج کل خصوصاً پردے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بہت مشہور ہے کہ جی یہ جو پردہ ہے نا یہ اس زمانے کی عورتوں کے لیے تھا صحابیات کے لیے تھا کیونکہ اس وقت مدینہ میں منافق بہت زیادہ تھے نا تو ان سے بچنے کے لیے تھا تو بھئی پھر جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیت بتاتے ہیں وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ ویسے پچھلے لسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا شورت الملک میں تو اس کا پھر کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے تو یہ کیا ہر آیت کے ساتھ لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا تو بھئی اگر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے تا قیامت کے لیے یہی قرآن ہے اس کا مطلب ہوا اس کے اندر جو احکامات دیئے گئے ہیں ان پر ہم سب نے تا قیامت آنے والے سارے لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے اس کے سارے احکامات کو ماننا ہی ماننا ہے اس میں سے ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ کسی ایک حکم پر عمل کر لیں باقی جو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا جو ہمیں پسند نہیں آرہا ابھی گرمی بہت ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں میری مرضی شامل ہے یہ یہ میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں معاف کر دیں کہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ سب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا اس صورت میں کہ کیا مسلمان اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں کیسی سوچ رکھتے ہو کس طرح کے فیصلے کرتے ہو کہاں سے پتا چلی یہ بات کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو دونوں برابر نہیں ہوں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا دینا ہے اس سے پہلے کہ وہ دینا جائے جب سب کو سجدہ کرنے کا کہا جائے گا اور گردنیں اکڑ جائیں گی دنیا میں بات نہ ماننے والے اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے تو ان میں ہونے سے ہم نے بچنا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ